سلل اللہ علی محمد میں پڑھتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سلل اللہ علی محمد یا رب سل علی محمد سلل اللہ علیہ کا یا محمد سلل اللہ علیہ کا یا رسول اللہ سلل اللہ علیہ وسلم جو بھی پڑھیں الحمدلہ درود ہے اور نعمت ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں افضل درود وہ ہے جو نماز میں پڑھتا ہے باقی سب جائز ہے ہم نے زمین خریدی ہے لیکن اس نیت سے کہ جب ضرورت ہوگی تو بیچ دیں گے اس پہ زکاة ہے جو زمین آپ خریدیں گھر بنانے کے لیے اس پہ زکاة نہیں ہے اگر خریدی ہے کبھی اس کا ریٹ بڑھے گا ہم بیچ دیں گے اب زکاة ہے اور زکاة بھی ہر سال کی مرکیٹ ویلیو کر ہوگی یعنی پچھلے سال قیمت ایک لاکھ تھی تو ایک لاکھ کی ایک سال ڈیڑھ لاکھ کی ہوگی تو ڈیڑھ لاکھ کی زکاة دیں گے میں نے ابقری صاحب کے رسالے میں پڑھا ہے کہ سورة الفاتحہ آیت القرصی شاید اللہ اللہم انت ربی بتا نہیں کیا ہے بارہ سب ٹھیک ہے جو بات قرآن ہو یہ حدیث ہو پوچھنے کی ضرورت نہیں اصر کی نماز اور مغرب کی نماز کے درمیان دو تواف کر رہیں وہ اس دونوں کے دو دو رقعات جو ہیں وہ آپ مغرب کے بعد ادا کریں بیر روحہ کونہ ہے اور کیا ہے اس کے حقیقت ہے حضور پاک نے غصر فرمایا تھا اب تو میرے خواہی نہیں بند ہو گئے بیر شفاہ بھی بند ہو گیا عورتوں کو سجدہ کرنا چاہیے بدن زمین کے ساتھ ملا ہوا ہو یہی حدیث ہے اَنْ يَزُمَّهُمَا حضور نے فرمایا اپنے بدن کو زمین سے ملا کے سجدہ کیا کرو کیونکہ یہ ہی ان کے لئے اسطر ہے سطر اسی میں ہے مرد کی حالت میں ان کے لئے سطر نہیں ہوتا عورت کے لئے سطر ضروری ہے امام کعبہ صاحب پگڑی کیوں نہیں باندے ان سے جا کے پوچھو مجھ سے کیوں پوچھتے آپ تشریف لے جائیں نا آج ان سے پوچھیں تمہیں انشاءاللہ بالکل صحیح طریقے سمجھا دیں پوچھ کے تو دیکھو یہ مولی مکی ہے کہ تم پوچھ رہو گے وچھ بھوجیں گے سپائی پگڑ کے اٹھا کے پھینگے یہ حرم کے باہر کوئی ضروری پگڑی سنت ہے ضروری تو نہیں نا رمال باندھو ٹوپی باندھو پگڑی باندھو سب جائز ہے کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے یہ تو تم نے ایک اصول بنایا ہوا ہے آسابی رنگین ہو پگڑی بے ہو ہاتھ میں جمعہ کے دن لیکن بیان بیدت کرے گا صرف یہی سنت ہاتھ میں ہوگی باقی بیان میں ساری بیدت ہوگی پتہ نہیں کیا علماء فرماتے ہیں روپے سے بینک کے روپے سے پتہ نہیں کیا ہے بینک کے روپے سے میں نہیں سمجھا جب بات سمجھ رہا ہے مقتدی نے امام کے ساتھ سجدہ صحف کیا باقی جو رکعات رہ گئی اس میں واجب ترک ہو گیا کس سے ترک ہو مقتدی سے اس میں کچھ نہیں امام سے ترک ہو گیا تو سجدہ صحف کر چکا ہے اگر کسی امام کی داڑی مجھ سے کم ہو دعا کریں اللہ کرے پوری ہو جائے بڑھنے والی کیلیں بڑھ جائے گی بغیر پاکستان سے بغیر احرام کی جدہ یہ روپے اٹھرے اور سیدھا طائف سے احرام بانگیا جائے ٹھیک ہے کوئی دم نہیں مسجد خیف کے اندر ستر انبیاء کی قبریں ہیں یہ ایک سو ایک فیصد جھوٹ ہے اگر وہاں انبیاء کی قبریں ہوتی ہیں حضور ان کے اوپر چلتے اور ان کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں خدا کا خوف کی عقل کو جھوٹ بولتے ہوئے سمجھا بھی تو کرو اور جب یہ سنتر انبیاء فوت ہوئے ہیں کون کون سے ان کے نام گین ہو پھر مجھے بتاؤ اس وقت یہ مسجد خیف تھی بس ایک روایت ہے بنی ہوئی ہے کبھی میزہ عبرحمت کے نیچے حضرت اسماعیل کی قبر ڈھونڈ رہے ہیں کبھی زمزم سے لے کر حجر اسوط تک پچاس انبیاء کی قبریں ڈھونڈ رہے ہیں معنی یہ ہے کہ کعبے میں آ کر بھی ہم قبروں کا تواف کر رہے ہیں پاکستان سے بغیر احرام کے آج ہے دم پڑ گئی عمرہ بھی کرے چاروں مسلک میں داڑی جو ہے اینما اربا کے نزدیک ایک مشت ہے چاروں اماموں میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ جب حدیث ہونا اس میں اختلاف ہوتا نہیں یاد رکھا کرو منصوص مسائل میں اجتہاد نہیں ہوتا وہ تو نص ہے کہ حضور کی اداری مبارک سینے پر آتی تھی بس بات ختم ہو گئی اب اس میں کوئی اجتہاد تو ہے نہیں کہی امام کہے چھوٹی ہو ایک کہے بڑی ہو میں نے جدے سے احرام باندھا لیکن میں نے انڈر ویئر پہنچا ہوا تھا مکہ آگے ہوتا دس بیس ریال خیرات کر دو کہ تم نے سلہ ہوا کپڑا باندھا ہے ماں اپنے بچے تنگ کرتے ہیں بچوں کو گالی دے برحال تنگ آگے انسان دیتا ہے لیکن دینی نہیں چاہیے کبھی گالی دینے سے بچوں کو نعوذ باللہ نقصان ہوتا ہے اور پھر یہی ماں رو رہی ہوگی ان کو گالی کے بجائے ہدایت کی بات کیا تھا میں ایک دوست کی یادت کرنے کے لیے مدینہ شیف کی آبان سے بغیر احرام کیا ملا قضا کرتا تو طائف سے ورنہ دم دینی ہوگی حضور پاک نے مصافے کے لیے قبر مبارک سے ہاتھ نکالا تھا کسی حدیث میں نہیں کسی روایت میں نہیں ہے بعض تاریخی کتابوں ہیں اللہ عالم ہم جو چپل پہن گے آیتِ حرم میں گم ہو گئے ہو گئے تو ہو گئے بہتر تو ہے اپنے اور خریدیں ورنہ کچھرے سے اٹھا لیں تو کوئی بات نہیں اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کے لیے فرمایا تھا قبر سے آواز دی تھی کہ ادخل الحبیب کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے حج کی نہیں کی کھانا کھلانا اور اندہ گفتگوہ ٹھیک ہے حج کیونکہ حج میں ذکر بھی ہوتا ہے قربانی بھی ہوتی ہے ایام یاکل و شک بھی ہوتے ہیں نمازی کے آگے نہ گزرا کریں مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں حرم کے باہر کھانے کے لیے جو لین لگی ہوتی ہے اگر آپ غریب ہیں تو لے لیا کرو کھا لیا کرو اگر امیر ہیں پھر نہ لیں اللہ نے آپ کو خود توفیق دی ہے آپ دینے والے بنو لینے والے تو نہ بنو حضور نے فرمایا اوپر والا ہاتھ اچھا ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے فی آدمی ایک کو پتا کریں سارے مردوں کے لیے ایک کافی ہے نہیں پوری امت کے لیے ایک کافی ایک کے لیے ایک کرو کہ اللہ کے پتے ہیں یہ سارے رشتے داروں کو ایک منٹر خانا چاہتا ہے نا پتہ تا لگے تمہیں جب دس بیس امرے کرنے پڑیں گے دعا کرو اللہ ان کے مغفرت کریں بس باق ستم ہو گئی کالا یرکان ہو تو اس کے لیے وہی میں نے کئی دفعہ بتایا لَيْسَلْحَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَاشِفَا سردرد گردن کا اس کے لیے بھی وہی آیت ہے لَيْسَلْحَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا امرہ ادا کرنے کے بعد سر پر اس طرح نہیں چلوا سکا چوٹی کے بال کھٹوائے اگر ٹک لگایا یا تھوڑے سے کھٹا آئے تو دم پڑ گئی موسیقی